جی قدید اس وقت کراچی کی مجموعی صورتحال یہ ہے کہ رات بارہ بجے سے جس طرح متحدہ قومی مورنمنٹ کے جانب سے یوم سوک کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد رات سے ہی کراچی کے اندر پیٹرل پومپ اور سڑکوں سے جو ہے ٹرافک گائب ہونا اس تا اس تا شروع ہو گئی تھی اور خاص طور پر دیکھا گیا تھا صوبائی کابینہ کا جیسے سی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوا وزیراعظم یوسف رزا گلانی اس میں موجود تھے اور انہوں نے نو جگہوں کے آپریشن کا اقدامات بھی جار کر دیا گئے تھے کل یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وفاقی وزیر رحمان ملک اور سینئر وزیر ظلفکار مرزا میں بھی آپس میں ملک کلامی ہوئی تھی کہ کراچی کی صورت پر آپ رحمان ملک کو جو ہے روکا جائے آج جو ہے ظلفکار مرزا کو کراچی سے جو ہے اسلام آباد طلب بھی کیا گیا ہے ایوان صدر میں اور صدر آصف رزیزہ داری نے رات ہی اقدامات یہ جاری کر دیئے تھے آج اس وقت اگر ہم موجود ہیں صدر صدر ایک ہے عموماً اس رمضان کے مہینے میں ج جو ہے یہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں موجود ہیں یہاں پہ چل پیل ہوتی ہے اور اگر میں آپ کو کیمرہ کے طور دکھاؤں تو یہاں پہ جو ہے لوگ شاپنگ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں آج یوم سوک پہ کراچی کا یہ بازار جو اس وقت جو ہے رمضان کے حوالے سے بھرا ہوتا ہے اور شاپنگ ہوتی ہے کراچی میں رات بارہ بجے سے لے کے اب چار سے زیادہ لوگ ہیں اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور وہ حلال ہو چکے یہاں پہ ایک منفرد بات یہ ہے کہ ایک بوری برد لاش بھی ملی جس کو جو ہے فوری طور پہ ہاسپیٹل پہنچایا گیا جب اس بوری کو کھولا گیا تو اس میں وہ شخص زندہ نکلا